بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمدہو ونسلی ونسلیم علیہ وسلم کریم السلام علیکہ سیدی فول اللہ وعلى آلکہ ورسخابکہ سیدی خبیب اللہ حضرات گرامی چونکہ یہ وقت امت مسلمہ پر بالخصوص اور اقوامِ عالم پر بالعموم مشکل وقت ہے سخت وقت ہے اور وبا کی صورت میں یہ جو بیماری ہم تک پہنچی ہے کیونکہ اس سے ہم نے بچنا بھی ہے دینی تدبیر بھی اختیار کرنی ہے اور دنیاوی احتیاطیں بھی ان کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے تو دنیاوی احتیاطیں تو ہمیں میڈیکل والے لوگ بتا رہے ہیں ہم کو مت بتا رہی ہے دینی اعتبارات سے علماء کا فضل بنتا ہے کہ ہم جو تدبیر دین ہمیں بتاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں میں اپنے علاقے کے تمام علماء سے بھی یہ عقیق کروں گا آجزانہ پیس کروں گا کہ وہ لوگوں تک دین کے جو پہلو ہمیں بلاؤں سے اور مسائب سے رکھتے ہیں وہ پہنچائیں تاکہ دینی تدبیر کو بھی اختیار کرے جا سکیں دینی تدبیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی تدبیر ہے وہ صدقہ ہے آج کا جو موضوع گفتگو ہوگا وہ صدقہ کی حوالے سے ہوگا قرآن مدید فرقان حمید اشارت فرماتا ہے انتو کرد اللہ کردن خسنن یو دار افہو لکم و یکفر لکم واللہ شکورن خلین سورة التوابن کی اٹھارہ نمبر یہ آیت ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دوگے تو وہ تمہیں دگنا عطا فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اور حلیم ہے برداشت کرنے والا ہے حضراتِ گرامی اس آیتِ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صدقہ کو قرضِ حسنہ کہا اور فرمایا کہ یہ جو صدقہ کرو گے تو یہ اللہ کو قرضہ دوگے اور اللہ کیونکہ سب خزانوں کا مالک ہے اس لیے جب وہ تمہیں قرضہ واپس کرے گا تو یہی نہیں ہے کہ وہ رقم آپ کو واپس ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ دگنا کر کے اللہ تمہیں واپس فرمائے گا اور دوسرا تمہاری مغفرت فرما دے گا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اللہ کہہ رہے ہیں واللہ شکورن قدر کرنے والے حلیم ہے برداش کرنے والے دوستانِ ذوکار جو میں نے حدیثِ مبارکہ سے کچھ استنباد کیے ہیں اس حوالے سے ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید ہم کچھ پیسے اگر گرباہ کو دیں گے تو ہمارا ہماری دولت کم ہو جائے گی پیسہ کم ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا عزت میں اضافہ کرتا ہے اور آجزی کرنے سے اللہ سر بلندی عطا فرماتا ہے پہلی چیز دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھائی اس چیز پر فرمایا میں اس چیز پر قسم کھاتا ہوں یہ کائنات کے سب سے بڑے سچے نے قسم کھائی ہے حضور سے پڑھ کر کچھ سچا کائنات میں آیا نہیں ہے آپ نے قسم اٹھائی فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اس لیے میرے دوستو اگر یہ ہماری سوچ ہے کہ صدقہ کنے سے مال کم ہو جاتا ہے تو اللہ کی عبید نے قسم اٹھائی کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں کرتی فرمایا کہ میں اس چیز پر قسم اٹھاتا ہوں تو پہلی چیز جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرض حسنہ ہے یدائف لکم دھگنا کر کے آپ کو دیا جاتا ہے مال میں کمی نہیں ہوتی مال آپ کا دھگنا ہو جاتا ہے اللہ اور اسے بڑھا دیتا ہے وَيَاْقْفِرْ لَكُمْ دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے صدقے سے حضرتانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا صدقہ رب کے غزب کو گجا دیتا ہے اور بوری موت سے بچاتا ہے تیرزی شیف کے اندر پتاب و سکات کے اندر یہ عدیث موجود ہے تو دوستانِ زیبقار صدقے میں جو مغفرت کی قسمیں ایک تو اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنا اور بوری موت سے بچانا ایک تو یہ جیسے ہمیں پتہ چلیے دوسری عددِ قعب رضی اللہ تعالیٰ نے قضور نے فرمایا اے قعب نماز قربانی ہے روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح برف چٹان کے اوپر رکھی ہو تو پگل جاتی ہے اور فائدے میں پتہ چلے کیونکہ مغفرت کے لیے بہت سے سامان کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے جس طرح برف چٹان پر رکھی ہو تو پگل جاتی ہے اس طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے تیتری تیز جو صدقے سے ہمیں کیونکہ آج سب سے بڑی جو ہمارے لئے معاملات تھیں وہ وبا ہے اور یہ بلا ہے یہ مصیبت ہے یا ازمائش ہے حضرت مولا علی شیخ دار رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی یعنی جہاں پر صدقہ دیا جاتا ہے اسے ایرے میں بلا نہیں آتی مصیبت نہیں آتی ہم نے آج اس بلا کو ٹالنا ہے مصیبت کو ٹالنا ہے تو ضروری عمر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں تو دوستانِ جوکار پہلی آیت ہماری مکمل لی جس میں ہمارے ذہن سے یہ خیال نکل جانا چاہیے کہ صدقے سے مال کام ہونا چاہیے ہوتا ہے کام نہیں ہوتا جو کنا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرماتا ہے گناہوں کو مٹاتا ہے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے موت ہماری بوری نہیں ہوتی یہ جو کرونا کی شکل میں موت ہے یہ کوئی اتنی اچھی موت نہیں ہے اللہ اس کو ہمارے لئے شہادت کی موت بنائے لیکن بزائج جو اس کی صورت ہے وہ اتنی اچھی موت نہیں ہے بوری موت سے صدقہ بچاتا ہے اللہ کے غضب کو بجاہ دیتا ہے چونکہ بزائج یہ نظر آرہا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ کی نراضگی کی صورت ہے اس سے صدقہ ہمیں بچا دیتا ہے اور صدقہ بلا کو روک دیتا ہے جہاں بلا یہ مسئیبت آئی ہوتی ہے وہاں سے صدقہ اس کو روک دیتا ہے فرمایا اگر نے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں برسکتی اور پھر فرمایا کہ اللہ شکور ہے اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے جو صدقہ دیتا ہے اللہ خیلیم ہے یعنی اگر ہم سے غلطیاں بھی ہیں وہی ہیں کوتائیاں بھی ہوئی ہیں میرے دوستو تو تب بھی اللہ ان کو برداشت فرما لیتا ہے اگر ہم صدقہ کرتے ہیں میرے دوستو صدقے کو زیادہ سے زیادہ سر انجام دیں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں انشاءاللہ اگرہ طابق ہم دوسری آیت کی صورت میں بھی شروع کریں گے اور یہ تقریباً اور اس کے بعد ایک تیچری آیت پڑھ کر ہم اگلے طابق کو شروع کریں گے ابھی آپ اتنی بات سے نشین کر لیں کہ مار میں کمی نہیں ہوتی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور سر بلندی نصیب ہوتی ہے دوسری چیز ہمیں اللہ کے غزب کو بجاتا ہے بوری موت سے بچاتا ہے اور تیتری چیز صدقہ گناہ کو برف کی طرح پر دلا دیتا ہے چوتھی چیز یہ بلا کو روک دیتا ہے جو بلا آ رہی ہوتی ہے جو وبا آ رہی ہوتی ہے صدقہ اس کو روک دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ علیہ وسلم